اسلام علیکم میں اسمان بولٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ خان بابا کیوں نہیں پاکستانی کسی ریسلر سے لڑتا اور کیوں اپنے بندوں کو ہی اٹھا اٹھا کے پٹکتا رہتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ایک دیکھیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی جس کے اندر خان بابا ایک ٹرک کو کھینچ رہا ہے اور کھینچتے کھینچتے وہ زمین کے اوپر گر گیا ہے اب جو نوٹ کرنے لی بات ہے وہ کسی نے نوٹ نہیں کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب خان بابا جیسے ہی نیچے گرتا ہے ایک بندہ چادر اس نے اپنے اوپر لی ہے اور وہ اس کے قریب جاتا ہے اور وہ چادر میں سے ایک بوتل نکالتا ہے وہ ہلکا سا ہاتھ کے اندر اس کی بوتل بھی نظر آئے گی اور وہ بوتل میں سے خون نکال کے اس کے موپے لگاتا ہے اور خون نکالے کے بعد وہ چادر کے اندر واپس اپنے ہاتھ ڈالتا ہے اور پیچھے کھڑا بھی رہتا ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے یہ ہوتا کہ انٹرنیشنل ریسلر جو ہے پوری دنیا کے اندر جب وہ بہت زیادہ ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں تو ان کے ناک سے خون نکل آتا ہے کیونکہ نسوں کے اندر جب ویٹ نسیں بھولتی ہیں تو ڈیمیج ہوتی ہیں جس کے ناک سے خون نکل آتا ہے تو ان خان بابا نے یہی دکھانے کی کوشش کی ہے پر گندے طریقے سے ان سے ہو نہیں پایا یا ان کا کونٹینٹ صحیح نہیں تھا آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ آیا ہے چادر میں سے اس نے ہاتھ نکال لے اور اس کے موپے کوئی چیز لگائی ہے گرا ہوا ہے وہ زمین پہ اور اس کے بعد یہ بندہ اس کے قریب کھڑا ہے اور خان بابا آگے آگے وہ جو رنگ بازی کر رہے ہیں آوازیں نکال رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں بندہ یہ پیچھے سے آہستہ آہستہ سکپ ہو گیا اب میں آپ کو دادوں کے خان بابا پاکستان میں بندوں سے کیوں نہیں لڑتا یہ آپ ایک تیاری دیکھیں اب یہ جو ویڈیو ہے یہ خان بابا نے تیاری کیا اور آپ کس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں اب یہ بھی دیکھیں نمان خان دی لیجنٹ ایک خسروں کے پاکستان کے اندر بہت بڑا نام ہے ان کا اور کافی فیمس ہیں تو یہ انہوں نے خان بابا نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور یہ اٹھا کے پھینکا تو خان بابا جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خسروں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں مردوں کے ساتھ لڑنے کا اور یہ ایک لڑکی ہے مومنہ نام کی انہوں نے اس کو چیلنج کی ہے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھیں خان بابا میں نے تمہاری ویڈیو دیکھی ہے تم خسروں کے ساتھ لڑ رہے ہو مردوں کے ساتھ تم لڑ نہیں سکتے میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں نیوئر پر فائٹ کے لیے اگر تم نہیں آئے تو پھر یہ میری چھوڑیاں پیان لے نا تو اس لڑکی نے یہ کہا ہے کہ خان بابا اگر تم لڑنے نہیں آئے نیوئر کے اوپر میرے ساتھ تو میں اپنی جو چھوڑیاں اتار کے تمہیں بھیج دوں گی اور وہ تم پہن لینا تو اس سے زیادہ بھیجتی کی بات تو ہو نہیں سکتی اب یہ ایک ویڈیو اور دیکھیں خان بابا ایک پراتو کو زور لگا رہے ہیں آگے سے اور پراتو کی جو پلاسٹک کی جالی آگے لگی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ اس کو تھوڑا سا پوش کریں تو وہ جالی ٹوٹ جاتی ہے اور وہاں سے انہوں نے پوری پراتو روک لی ہے بھائی دے شرم و شرم کو شرم یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہو بھائی مارو مجھ مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاک ہو رہا ہے خان بابا نے پراتو کو پہلے لوئے کی جالی آگے بنوائی سٹینلس سٹیل کی اور پھر انہوں نے پراتو کو آگے سے زور لگایا کیونکہ وہ جالی اگر آپ ہلکا سا بھی ہاتھ پوش کریں تو وہ ٹوٹ سکتی ہے خان بابا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ چرپائی ٹاپ رہے ہیں چرپائی ٹاپنا کوارے بندوں کا گام ہے چلیں اس پہ ان کو معافی دیتے ہیں ان کے گھر ولے ان کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ بھی رہے ہیں تو جلدی ان کی شادی ہو جائے گی میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا یہ ویڈیو بہت مزاکی ہے بجن یہ خان بابا ایک بندے کو گردن سے پکڑا ہوئے ہیں اور کبھی اتر پھینک رہے ہیں کبھی اتر پھینک رہے ہیں جیسے لسی کے اندر مدانی پھیر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے اس بندے کو کبھی اتر کر رہے ہیں کبھی اتر کر رہے ہیں اور وہ بھی پورا ٹرامے پاس ہے کہ کبھی ٹانگیں اٹھا رہا ہے کبھی اتر جارہا ہے لیکن اس کے اندر مزے کی بات کیا ہے خان بابا وہ جو تم پورا چولہ پہنتے ہو نا وہ برخہ جو آپ پہنتے ہیں کالے رنگ کا وہ پہنا کریں اس کے اندر آپ کے فوم واضحہ ہو رہے ہیں کیونکہ جب آپ اس کو آگے گھینجتے ہیں تو نیچے سے فوم باہر آجاتا ہے تو یہ خیال کریں آپ اپنا برخہ پورا پہنا کریں آپ یہ بندہ آپ دیکھیں اور اس کی باتیں سنیں السلام علیکم میں سپورٹ سپارٹمنٹ کی پکانے والا کی طرف سے آپ فیلو پاکستانس کو انفرم کرنا چاہتا ہوں کہ چودہ ایگرس کو ہونے والا خان بابا کا ریسل میچ کرونا ترائیسس اور سیٹیور ڈیزن کے تناسر میں فیلحال پوسپونٹ کیا جاتا ہے خدا کہ عثمان بولٹ کا اور خان بابا کا میچ ہونا تھا چودہ اگرس کو اور کرونا کی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا اور میس پورٹس کا فلانا 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 اس بندے کو میں نے پوسٹیں بورٹ ڈالی ہیں اور یہ یہ مزے کی بات یہ ویڈیو خان بابا کی وال کے اوپر لگی ہے خان بابا کا میچ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے پوسپونٹ ہو گیا تو یہ بندہ سپورٹس کا کچھ بھی نہیں ہے مارٹون میں ایک گھر کے اندر یہ ایسے سیکٹری کام کرتا ہے آفس کے اندر اور اس کا میں نے پتہ کروایا ہے اور سپورٹس سے اس کا دور دور کا تعلق نہیں ہے تو خان بابا کسی دن اپنے بھائی کو بھی کوئی سپورٹس کا کچھ بنا دیں گے اور یہ بند کرو ہاتھ جھوڑ کے میں میں رات ریسٹنگ سے گزارش کرتا ہوں یہ ویڈیو تو بہت مزے کیا ہے یہاں خان بابا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ چون سینہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اور میں تمہیں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں جون سینہ کو چینلنج کرنا چاہتا ہوں ریسٹنگ بیس کی اور اس میں خان بابا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں چیلنج کیا ہے نا جون سینہ اس کی ٹرانسلیشن خود ہی کروا لینا اپنے لیے جون سینہ اسی کی ویڈیو کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ٹرانسلیشن کروا کے اس کو جواب دیں گے انشاءاللہ جلدی یہاں خان بابا ایک بندے کو بینڈ کے اوپر پڑھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ میں پشاورت کے کار خانوں بزار ہے وہاں سے یہ بیلڈ بنوائی ہے یہ میں نے لڈو گیم کھیلی تھی تو اس کے اندر میں جیتا تھا ٹرپل اچ کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا تھا لڈو کا تو یہ بیلڈ میں نے جیتی تھی اور اس بندے کو دکھا رہے ہیں اور اتنی دیر میں یہ پیچھے سے ایک بندہ آیا اور بیلڈ لے کے بھاگ گیا چوروں کی طرح اور خان بابا اس کے پیچھے بیلڈ لینے بھاگ رہے ہیں یار یہ کیا کونٹنٹ ہے کیا چیز ہے یہ یار سریسلی what the fuck are you doing اب یہ ایک ویڈیو ہے جی اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک صوفہ پڑا ہے جس کا ویٹ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کریں گے تو چھے سے سات کلو ویٹ ہے اور یہ بہت بریق پائپوں کا بنا ہوا ہے تقریباً آدھی کے پائپ لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا سریہ لگا ہوا ہے سریہ تو نہیں پٹی لگی ہوئی ہے اور خان بابا کہتے ہیں میرا وزن ہے ساڑھے چار سو کلو اور یہ خان بابا پیچھے سے بھاگتے آئے اور اس صوفے کے اوپر پاؤں رکھا اور اس کے اوپر سے ٹاپ گئے اس صوفے کو کچھ بھی نہیں ہوا سب سے بڑی بات ساڑھے چار سو کلو کا وزن صوفے کے اوپر پڑا ہے اور صوفے کو کچھ بھی نہیں ہوا ہلا تک نہیں ہے وہ صوفہ تو آپ اندازہ لگا لیں خان بابا کا وزن کتنا ہے اور اس کے اوپر فوم کا وزن کتنا ہے اور یہاں پہ آپ یہ مشہوری دیکھیں مولٹی فارم کی توفہ تیری یادوں کا صدا بہا رشتوں کا میری ننہی کلی میں گھر کو چلی ساتھ رہے ان یادوں کی دولی آپ کی ننہی دلان کے لیے یادوں کی دولی ماسٹر کا مولٹی فارم میری ننہی کلی میں گھر کو چلی اب یہ ایک ویڈیو ہے خان بابا فلائنگ کی گیم لگا رہے ہیں بٹر فلائی گیم لگا رہے ہیں اور یہ بٹر فلائی کے اندر خان بابا بیٹھے ہوئے بینچ کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ان کے دونوں سائٹوں سے فوم پیچھے نکل کے ہے اور وہ بینچ کی بیک سائٹ نظر نہیں آرہی کیونکہ بوڈی ہو تو پیچھے نہیں جا سکتی پیچھے سے آپ کو اس کی جو بینچ کی بیک سائٹ وہ نظر آتی ہے جو ٹیک ہے وہ نظر آتی ہے لیکن یہ فوم ہے بھائی جو انہوں نے پینا ہوا ہے اور وہ فوم کی دونوں سائٹیں پیچھے نکل گئی ہیں اور خان بابا مزے سے گیم لگا رہے ہیں رنگ بازیاں کر رہے ہیں تو یہ تھیزی خان بابا کی حقیقت اور خان بابا مردوں سے لڑنی سکتے ہیں نماندی لیجنڈ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور اسی طرح کے دو چار لوگ ہیں انہی کے ساتھ لڑ سکتے ہیں بھائی تو مردوں کے ساتھ لڑنے کا ان کا کام نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ نیوئیئر پہ وہ مومنہ کے ساتھ لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے اور مومنہ ان کو چھوڑیاں بھیجتی ہے کہ نہیں بھیجتی اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عثمان پولٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ